خونی ماتم پر اعتراض حالانکہ علماء و ذاکرین نے اب تک الگ الگ انداز سے الگ الگ انداز سے اس کے مکمل جواب دے چکے اور مسلسل جس زمن میں کہا گیا خونی ماتم کے جواز میں احادث بھی پیش کر دی گئی تفاصیم بھی پیش کر دی گئی تاریخی واقعات بھی موجود تھے اس کے بعد علماء اسلام اور مراد اکرام کے بھی فتاوے اور خود ان کا ماتم میں مصروف ہونا ساری چیزیں سب کچھ بتا دی گئی لیکن ان کا کام یہی ہے کہ اس موضوع پہ اعتراض کرتے جائے جوابات دیتے جائے حالانکہ ابتداء میں جو جوابات دیئے تھے خصوصیت سے جوابات پوچھا گیا نصف پوچھی گئی تو دو اہم روایتیں پیش کی گئی ایک آبے سبن شبیب شاکری کی روایت جو مختل مخرم میں موجود ہے نفس المہم میں اور کئی کتابوں میں کہ آبے سبن شبیب شاکری نے امام حسین کے سامنے میدان میں جانے کے اشتیاث میں ترب پہ ہوئے اپنے سر پہ تروار لگائی کہا مولا اس طرح میں آپ پہ جان دوں گا اور اسی کی اکاسی آج کرتے ہیں آزادات کہ ہم اگر کربالہ میں ہوتے جو اس طرح آپ کی جان فربان کر دیتے وہ سکوت امام کی پہلی نصف تھی جہاں پہ سکوت امام پیش کیا گیا کہ امام حسین کے سامنے ہونے اپنے سر سے خون نکالا دوسری روایت آشر بہار کی شہزادی زینب نے چوبے محمل سے سلطک رایا اور سر سے خون برامت ہوا کہ اب کسی امام کی موجود کی تھی یہ بھی سکوت امام ہے اور سکوت امام gagner ROI ہے لیکن کہا کہ سکوت امام نہیں چاہیے وہ بتائے کہ خود کسی امام نے کبھی خون نکالا ہے تو پیش کیجئے یعنی فیل امام سکوت امام سے الگ نہیں ہوتا ہے خور امام فیل امام سکوت امام یہ سب ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں وقت کے اعتباس سے الگ الگ ہوتا ہے تو اب جب سکوت امام موجود ہے امام نے خون نکالا ہے اس امام نے غم حسین میں اپنا خون بہا رہا ہے تو اب ہم یہ پیلے امام کی تلیل پیش کرتے ہیں کہ صوت امام کی روایت موجود ہے یہ اور بات ہے کہ تحقیق نہیں کی گئی محددس نوری بہت بڑا نام ہے بہت مطور نام ہے پوری زندگی انہوں نے احادث اور روایات کی تحقیق میں اپنی زندگی گزار دیا اسی لیے محددس کا علاہہ اور بڑا کارنامہ شیعت تو محددس نوری کا ہے ان کی کتابیں مستدرب الوسائل نظم الساخر مینو مرزان بہت بڑی مجنت کی ہے انہی کی ایک کتاب ہے دانو سلام اس کے جنگ دومم سفر دو سو تین تیس پر یہ روایت موجود ہے کہ چوہدے امام بیٹو شرف میں تشریف پرما تھے چاہنے والے تھے مجلی سے افسائے ہو رہی تھی امام رو رہے تھے مسلسل رو رہے تھے ایسے عالم میں ایک نصرانی بیٹو شرف میں داخل ہوا اس نے امام کے خدموں پر اپنے سر کو رکھ دیا پھر کلمہ پڑھنے لگا امام نے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے جو تجھے مشرف پہ اسلام ہونے پر مضمون کر رہی ہے اس نے کہا مولا میں نے خواب دیکھا ہے اب اس نے خواب بیان کیا یہ بڑی طویل روایت ہے اس کا ماں حاصل آپ پر پہنچا رہا ہوں اس نے خواب بیان کرنا شروع کیا تو اس نے کربلا کے واقعات کو خواب میں دیکھا امام حسین کی شہادت دیکھی ہے پھر سیدانیوں کا عصید ہونا اپنے مرد تماچے لگانا دیکھا پھر اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ سرائے شہدہ نیزوں پر بلد ہے آپ کے بابا کے سر کے سامنے ایک معظمہ چادر اوڑے ہوئے بھائن پر رہی ہے ایک آئیت سر نیزے سے زمین پر گزا ایک پتھر پر گرا اب یہاں سے روایت کے جملے سنیں یہ بہت بڑی تنیل ہے خونی ماتمتے کہ کس امام نے خون بہایا ہے چودے امام خود خون بہا رہے ہیں جیسے ہی امام نے حضرالداریہ کا ذکر سنا اب یہاں روایت کے جملے سنیں ونہا تھا جدارالبیت کے وجہ ہی امام نے فوری اپنے چہرے کو دوتے ہوئے دیوار پر مارا عربی مطل کے ساتھ پڑھو تاکہ دوایت کا وضوغ پر خنا لے ونہا تھا جدارالبیت کے وجہ ہی امام نے اپنے چہرے کو دیوار پر مارا فکس کا انفہ ہوں امام کی ناک مجروع ہوئی وہ شجہ راتہ ہوں امام کا سر زخمی ہوا شجہ راتہ ہوں امام کا سر زخمی ہوا ہٹ گیا سر سے امام کے خون بہتا ہوا سینے تک پہنچ گیا اب اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی یہ خود چوتھے امام نے خون بہایا مہدے سے نوری سے مطالق انہوں نے جو اثنات پیش کیے انس کی وساقت کے مطابق اگر کسی کو چاہیے تو پر ایک دفعالے سے پوری معلومات میں سے بڑی اثنات کے ساتھ یہ روایت آئی ہے اب اس کے بعد بھی جو خمون نہیں کرتا وہ نہیں کرتا جو مانتا ہے اس کو کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جو نہیں مانتا اس کو یہ دلیل بھی کارگر نہیں ہوتی ہے اس لیے جو میں نے یہ جملہ پہلے کہا تھا کہ غمِ حضائن میں خون بہانے کا تعلق خون سے رہے